عمران خان، 1992 کرکٹ ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو اپنی بہترین کپتانی کے بطولت ورڈ کپ جیتایا پھر پاکستان کے پردہان میں تریج رہے لیکن فیلحال جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں لیکن اب ایک نئے سفر کی شروعات وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کی سب سے مشہور اور سب سے پرانی بھی کہا جا سکتا ہے آکسفورڈ جنورسٹی کے چانسلر واب وہ بن سکتے ہیں عمران خان کیسے چانسلر بن سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں میرے نامے سید سوان آپ دیکھ رہے ہیں سوچ عمران خان فیلحال کرپشن کے چارجز میں جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں اور دی ٹیلی گراف کی ایک ریپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان بھی آکسفورڈ جنورسٹی میں جو چانسلر کی پوزیشن نکلی ہوئی ہے اس کے لیے وہاں پر وہ چناو میں حصہ لے سکتے ہیں اس بات کی انفرمیشن عمران خان کی جو ایڈوائزر ہیں سید زلفی بخاری انہوں نے بریٹش اخبار کو دی تھی سالوں پرانے اس یونیورسٹی میں پہلی بار چانسلر کے لیے آن لائن چناو ہونے والے ہیں ان چناو میں عمران اگر لڑتے ہیں تو کامپنٹیشن کافی تگڑا ہونے والا ہے چناو میں پورو بریٹش پردار منتری ٹونی بلیر تریسا میں اور بورس جونسن بھی دعویداری کر رہے ہیں اور کئی ریپورٹ میں اس بات کا دعویٰ مل رہا ہے کہ کامپنٹیشن کافی تگڑا ہوگا اب اس سوال کا جواب تو آپ کو ملی گیا ہے کہ آن لائن چناو کی وجہ سے بڑے ہی آرام سے عمران خان جیل سے اس چناو میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اب سوال آئے گا کہ ابھی تک آکسپورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کون تھے تو لارڈ کرس پیٹن جو تھے انہوں نے دو ہزار تین سے اس پت کو سنبھالا ہوا تھا اور اسی سال فروری میں وہ استیفہ انہوں نے دیا تھا اور پیٹن اس سے پہلے ہانگ کون کے 28 میں اور اندرین بریٹیش گورنر کے روپ میں بھی کام کر چکے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوئی بھی اس پت کے لیے اپلائے کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا اور چانسلر کے پت کے لیے اپلائے کر دے گا اس میں الگ سے پورے نیم بتائے گئے ہیں اس کے لیے قائدے سے قانون بنائے گئے ہیں سب سے بڑا نیم یہ ہے یہاں پر کہ یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہی بن سکتا ہے جس نے یہاں سے پڑھائی کی ہو جو یہاں سے گراجویشن کر چکا ہو عمران خان آکسورڈ کے ہی سٹوڈنٹ رہے ہیں انہوں نے 1972 میں آکسورڈ یونیورسٹی کے کےبل کالیج سے ایکانومکس میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اس کے بعد 2005 سے 2004 تک وہ بریٹ فورج یونیورسٹی کے چانسلر کے روپ میں بھی کام کر چکے ہیں شاید یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو ان کے پاس چانسلر ہونے کا ایکسپیڈنس بھی ہے اور آکسورڈ میں پڑھائی کرنے کا انوہب بھی ہے ان کے پاس ڈگری بھی ہے تو یہاں پر وہ ویریفائی یعنی کی پاس ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ اس کے لیے چناؤ کیسے ہونے والے ہیں تو اس میں لگ بک دھائی لاکھ سے زیادہ جو موجودہ سٹوڈنٹس ہیں اور پرانے سٹوڈنٹس ہیں وہ ووٹ کرنے والے ہیں اور نئے روز کے حساب سے لگ بک دس سال کے ٹینئور کے لیے چانسلر چنا جائے گا حالانکہ ابھی چناؤ کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے بسے کئی ریپورٹس میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جیتنے کی جو سنبھابنا ہے وہ کافی کم ہے کیونکہ اس ریس میں بریٹن کے تین پور پردار منتری کے علاوہ کئی بڑے دگج نیتہ اور جو پسنائٹیز ہیں وہ موجود ہیں بسے ابھی عمران خان کے طرف سے بھی کنفرمیشن آنا باقی ہے کہ وہ اس چناو میں لڑنے والے ہیں کی نہیں لڑنے والے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان چناو لڑتے ہیں تو کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن پائیں گے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے سوچ